سسٹینیبل سوشل ڈیویلپنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے کراچی کے مقامی ہٹل میں تقریب کا انکات کیا گیا تقریب کا مقصد سندھ میں لوکل گورنمنٹ اور ان کے مسائل پر بات کی گئی ایس ایس ڈیو کے اس پورا میں پی ٹی آئی کے جانب سے شمیم محمد نکوی ایم پی اے ازار خان ایم پی اے صدرہ عمران عباس جعفری ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کے چیئرمن ریحان آشمی اور سندھ اسمبلی کی سب سے زیادہ سپیکنگ پاور رکھنوالی ایم پی اے نصرہ سہر عباسی نے شرکت کی سب سے پہلے تو یہاں جتنے بھی حضرات اور جتنے بھی خواتین یہاں موجود ہیں اور جن کا تعلق زیادہ تروں میں پتہ چلا ہے کہ لوکل جو سسٹم ہے اس سے آپ سب کا تعلق ہے آپ کو میڈیا اور ہمارے جو بہت ہی موزز مہمان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر اوف اپوزیشن ہیں لینجس لیٹرز ہیں ایم پی اے ہیں اس پروگرام کے جو مہم شخصیت ہیں قوسر اور میڈیا کے نوائے جو آپ سب کو اسلام لیکنے دیکھیں جی آج یہ تو کافی عرصے سے یہ پروگرام چل رہا ہے تقریباً تین مہینے ہو گئے اور سسٹیو نے ایک دم سے پاکستان میں یہ مختلف پروینسز میں سوبوں میں اپنے اس پروگرام کو اس طرح سے لانچ کیا اور اس قدر اس پہ ہارڈ ورک کیا اور لیجس لیٹر کو آن بورڈ لیا جس سے لیجس لیٹرز کی بھی دلچسپی خود بخود اس میں زیادہ ہو گئی کیونکہ اور بہت سی ارگنائزیشن ہوتی ہیں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب جو ایم پی اے ہوتے ہیں جو لیجس لیٹرز ہوتے ہیں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جس کا نچلی سطح تک یعنی نچلی سطح تک گراؤنگ لیویل پہ عام عوام کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے اور نہ صرف ان کا فائدہ ہونے والا ہے بلکہ جو لیجس لیٹر جو کانون بناتے ہیں ان کو بھی اس میں بہت کچھ فائدہ ہو رہا ہے معلومات مل رہی ہیں اور ڈائریکٹ ان کا جو تعلق ہے وہ عام نچلی سطح پر عوام سے کنیکشن بڑھ رہا ہے تو سب نے اس میں اپنی دلچسپی بڑھائی جس کا پروف آپ کے سامنے ہے کہ کافی تعداد میں ایم پی ایز یہاں موجود ہیں بلکہ ہر پارٹی سے تقریباً یہاں لیجس لیٹر موجود ہیں تو ایس ایس ڈی او نے مختلف میرے دوسرے قلیس بہت زیادہ بتا گئے آپ کو اور گوسم نے تو بہت زیادہ بریف بتا دیا ٹائن کا کم اس میں استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ اصل نمائدے تو آپ ہیں نیچلی سطح سے جو آپ کو پروڈلمز فیس کر رہے ہیں یا جو آپ نیچلی سطح پر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اس پیس بیٹنگ کے حوالے سے جو کام کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ مواقع دیے جائیں تو یہ جو قوانین کی بات ہوئی ان قوانین کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور آپ کوششن بھی کریں کہ قرائدار کا جو قانون ہے یا رائٹو انفرمیشن کا جو قانون ہے یہ کیا ہے بھائی کتنے میرے بہن اور بھائیے بیٹھے میں بزرگ بیٹھے میں نوجوان بیٹھے میں کوئی ہاتھ کھڑے کر کے بتا سکتا ہے کہ قرائدار کا جو قانون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے پڑھا یا اس پر کبھی ایمپلیمنٹ کیا یا آپ نے کبھی قرائدار پر گھر لیا یا آپ نے کسی کو اپنا گھر قرائدار پر دیا تو اس قانون کی کچھ شکے پڑھی یا اس پر ایمپلیمنٹ کیا ہے کچھ ایسے کچھ ہاتھ کھڑے کر سکتے ایک کا دکہ یہی چیز ہے دو ہاتھ کھڑے میں جن کو تھوڑا بہت پتا ہے کہ قرائدار کا جو قانون ہے اس کی کیا کیا شکے ہیں جس کو ہم ایمپلیمنٹ کر کے ان چیزوں پر جس کو بھی قرائدار پر گھر دیں اس کو کس نیول پر لا کر اس کے بارے میں ساری معلومات رکھنی ہے اور اگر ہم خود قرائدار ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سے ان کمانی کی کلاوزز ہیں اس پر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے دوسرا رائٹو انفرمیشن اب یہ بھی ایک قانون ہے کتنے ہمارے بھائی اور بہن وزر نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو پتہے کہ ان کو اگر کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں اپنے علاقے میں یوسی لیول پہ تالکہ لیول پہ کوئی پروجیکٹ بن رہا پڑی آٹھ دنوں میں بن کے تیار ہو گئی اور آپ حیران ہوگئے میں بیٹھتی ہوں اور اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو میں ضرور لوگوں سے پوچھتی ہوں کیا آپ صوبہ سن کے ان دو قوانین کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں تو بہت کم لوگ اس کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں ہماری ایسی پارلیمنٹینینز یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اسیمبلی کے فلور کو یوز کرتے ہوئے اس طرح کی تقریب کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا رپیزنٹیشن کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اویرنیس بڑھائیں صوبہ میں موجودہ خوالین کے حوالے سے اور نئی لیجسلیشنز کو بھی اس ایڈیل سے کیا جائے جس میں پیس این سوشل ڈیولپمنٹ سسٹینیبیلیٹی کا ان سے رکھا جائے ایک بات میں یہاں ضرور کروں گی کہ پاکستان میں اس وقت جس ٹاپک پہ آج ہم بیٹھے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے پیس کا اور پوزیٹیبلی ہم نے دیکھا کہ اسی ہفتے پاکستان کا کردار بحیثیت ایک قوم انڈرنیشنل لیول پہ بہت اپریشیٹ کیا گیا اس پیس ڈیل کے حوالے سے جو ہمارے نیبرنگ کنٹری کے لیے ابھی حالیہ سائن ہوئی ہے دوہا میں امریکہ ان افغانستان پیس ڈیل تو فورن لیول پہ بھی انڈرنیشنل لیول پہ پاکستان کا جو ایمیج ہے پیس بلڈنگ میں وہ امپروف ہو رہا ہے اپنے محلے کو اپنے علاقے کو اپنے صوبے کو اپنے شہر کو زیادہ پور امن بنائیں پور امن بنانے کے لیے سب سے اہم ہے ہماری سوچ کا ہونا ہماری سوچ کا پوزیٹیو ہونا ہم چیزوں کو پوزیٹیو انگل سے دیکھیں یونائٹیڈ کانسپٹ سے دیکھیں ہم اس تفریق سے نکلیں جو راہ نسل ذات اور برادری کے طور پر کی جاتی ہے جہاں آپ سے پھر ہیٹریڈ نفرس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ نفرس کسی نہ کسی جنگ کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے تو یہ آپ کی ہماری ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے ہو سکتا ہے کہ ہم پوزیٹیو ہوں پیس بلڈنگ کی ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کریں اپنے لاؤس کو اور آلائن کریں اور مل جل کر ایک بہتر صوبے کے لیے کام کریں اپنے بہتر ملک کے لیے کام کریں میں نے کانسر سے ایک رکویسٹ اور کی ہے کہ ہماری اور آپ کی مختصر گفتگو کے بعد فورم کو اپنن کیا جائے پوزیٹن آنسر کے لیے تاکہ آپ اپنی گراؤنڈ لیول لرننگ سے جس طرح سے آپ کو ابھی تر کام کیا اپنے وارڈز میں اپنی یونین کانسلز میں اور کیا آپ کو مشکلات پیش آئی آپ وہ ہم سے شیئر کریں اور ہم آپ کے ساتھ خواتین و حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام نمائندہ گان پردوس بھائی آپ اور جو اورنائزر ہیں سلام علیکم جو میری انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ زیادہ تر محلہ کمیٹی پہ مشتمل ہے لیکن بہت کم اجھ کو نمائندے نظر آ رہے ہیں اور غالباً یہ جو پروگرام ہے ایس ایس ڈی او کا یہ ٹارگٹ آڈینس بھی محلہ کمیٹی ہیں غالباً نیشنل ایکشن پلان جب کنسٹرکشن کے مرحلے میں تھا تو اتفاق سے نیشنل اسیمبلی کے ممبر ہونے کے ناتے ہمارا میرا بھی انپورٹ کا ہاؤس میں اور مختلف پولٹیکل پارٹیز کا جب انپورٹ تھا تو ہماری بہت ساری ریزرویشنز تھی باوجود اس بات کے نیشنل ایکشن پلان جو ابھی تشکیل کر دیا گیا ہے جو بیس نکات میں مشتمل ہے ان تمام نکات کو نیشنل اسیمبلی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کیوں نیشنل ایکشنل پلان بنانے کی ضرورت پڑی ایک ایسا مانسٹر جو ہم نے تیار کیا تھا جس کی آبیاری ہم کر رہے تھے اور اس کی آبیاری کرتے کرتے وہ خاردار درخت کی شکل اختیار کر گیا اور جب اس خاردار درخت نے ہمیں ہی لہو لہاک کرنا شروع کیا اور ای پی ایس کا سانیہ سے بڑھ کر میرے خیال ہے کہ دس سالوں میں کوئی ایسا بڑھا سانیہ نہیں ہوا تب شاید ہمیں ہوش آیا کہ نیشنل ایکشنل پلان جیسی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں نیکٹر کو فال کردارانہ کرنے کی طرف راغب کرنا چاہیے جس میں مدرسہ ریفارمیشنز ہونی چاہیے جس میں نساب کا تعیون ہونا چاہیے جس میں ریلیجیس ہارمونی کے بارے میں بات ہونی چاہیے جس میں میڈیا کے اوپر گلوریفائی کرنا کسی بھی غلط فیل کو روکنا چاہیے پیمرا کے قوانیوں کو بننا چاہیے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں تھی خدا خدا کر کے نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر جب کام ہوا تو حالا کے میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ نیشنل ایکشنل پلان اس کی اصل روح کے مطابق ابھی بھی نہیں ہے اور جو ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اب درامت نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے ہائر اٹھارویں تربیم صوبوں کو ڈیوارف کر دیا گیا بہت سارے اختیارات قانونی طور پر دیکھا ہے یا در لاؤ این آرڈر کی سیچویشن کو رسٹور کرنا تو صوبی کی ذمہ داری ہے فیڈل کورنمنٹ کیا کرے گا کیا نیکٹہ فال ہو گیا ایک اور امپورنٹ پیلو تھا انٹیلیجنس شیرنگ کا میکنیزم موسطر بننا ہے انٹیلیجنس شیرنگ کا جو میکنیزم ہے ابھی تک موسطر نہیں ہے جس کے ایسے بہت سارے اپلوز آ رہے ہیں اور مثال کے طور پر آج کراچی کی آبادی جو بیس سال پہلے تھی اس سے ملٹیپلائے کر چکی ہے اور تمام پولٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق ہیں اور جب یہ کراچی کی بے ہنگم آبادی بڑھ رہی تھی جو انچیکڈ تھی تو اس وقت لبکشائی کرنے والا کوئی نہیں تھا تو جب انچیکڈ پپولیشن اور ٹیموگرافک چینجز ہوں گے تو آپ کس طرح ایشور کریں گے کہ وہ کل لوگوں سے پھل ہوا ہے گیا آج کراچی میں اناؤکترائزڈ اور سکیٹرڈ آبادی کی تعداد پکی آبادی سے زیادہ ہو چکی ہے یہ ذمہ داری کلیکٹیو ذمہ داری تھی اس وقت بھی اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں کم اس کے مسکت اور اعتصاب ہونا چاہیے کہ جو خاموشی کا تعداد لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے دیگر چیز یہ کہ یہ رونٹ لیول ڈیموکریسی کی بات کی مرسوری آف ڈیموکریسی علمیہ یہ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکٹیو سیشن رکھا ہے آپ نے اور یہ گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھنے والے لوگ ہیں اگر ہم لوکل بوڈیز کے طرح یہ پیس ان ہارمونی کا میکنزم انپلیمنٹ کریں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے اور جیسا بھی ہے نیشنل ایکشنل پلان اس کو اپر عمل درامت کرانا انہی کے ذریعے ضروری ہے جو مایکرو لیونگ پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کیا لوکل گورنمنٹ ایسا لوکل گورنمنٹ سندھ کا بالخصوص کہ جس کے پاس جو بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں کراچی وارٹرن سیوریج بورڈ بلدیات کا ادارہ ماسٹر پلان بلدیاتی ادارہ بلڈنگ کنٹرول بلدیاتی ادارہ ایس بی سی اے بلدیاتی ادارہ سالیڈ ویس بلدیاتی ادارہ یہ سارے کے سارے بلدیاتی ادارہ بلدیات کے پاس نہیں ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کی خلاف ورز یہ ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کانسٹریٹیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ایٹمسٹریٹیو ون فائننشل پاور شیل بی ڈیوال فرم دا پروبنسس رو دا لوکل گورنمنٹ تو لوکل گورنمنٹ کدھر ہے بھائی پہلے تو اس ریفارمیشن کی ضرورت ہے اچھا یہ جو پرابلمز ہیں یہ تو پروبلمز اگزسٹ کریں گے اور نا جانے کب تک کریں گے یہ انیشیٹیو میں اس بات کا قائل ہوں اور اس لئے ووکل بھی ہوں کہ حالات جیسے بھی ہیں اسی میں چیزوں کو آگے بڑھانا ہے مذبت سمت کی طرف اور کلیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے اس ملک نے اس ملک کی افواج نے اس ملک کے سیویلیرز نے لگ بک ایک لاکھ افراد شہید ہوئے ہیں یہ جو جس کو وار اگنسٹ ٹیرریزم جس میں پاکستان امیشہ سے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار آنا کرتا رہا جس کو آج کم از کم رکھنائز کروانا بھی ضرور نہیں پڑ گیا ہے کہ بھائی ہم ہیں یہ پاکستانی قوم ہے پاکستانی فوج ہے جو کہ کلوپل ٹیرریزم کو فیس کر رہی تھی یہ ہماری جنگ تھوڑی تھی اور اس کے پاداش میں ہمیں کیا کیا بھگتنا پڑا اور آج تک اس کو بھگت رہیں نساب کی بات ہے مدرسہ ریفارمیشن کی بات ہے اور کوئی اس طرح کی کنسلکنسی یا ریہابیٹیشن سینٹرز برانے کی بھی بات تھی اس میں کیسے ریہابیٹیشن سینٹر بنائے جائے جہاں پر مائنسٹ ڈیولپ کیا جائے جہاں پر لوگوں کو کم اس کے بات پر مائل کیا جائے جو ہماری طاقت ہے طبانائی ہے جو جن لوگوں کو غلط سینٹ کی طرف ڈالیا گیا آپ کو بس بس سینٹ کی طرف کیسے لائے جائے آج علمیہ یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ہائر ایڈکیشن کمیشن جب آپ اس چملے سے تقریباً ہر آدمی سے خطاب کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں تو اس کا اگر میں انگریزی میں ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ جواب میں وہ کہتا ہے والے اکمہ السلام می یو آل سو لیلے جو معاشرہ ہر وقت امن کی بات کرتا ہو اور اس معاشرے میں پچھلے دو دہائی میں جو کچھ ہوا وہ صرف اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اس کی وجہ ہماری خاموشی ہے اگر ہم جب بھی کمی زن دیکھتے اور اپنی آواز بلند کرتے تو ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں ہے میں قوسر عباس صاحب اور ان کے دارے کا مشکور ہوں کہ آج اس موضوع کے اوپر گفت شنید کرنے کے لیے انہی نے ہم سب کو مدھو کیا مسئلہ یہ ہے جب تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس کے اتب بے دہاشا کردار بے دکاب ہوتے لیکن ماضی سے سبق سیکھنا چاہئے مستقبل کو بہتر کرنے اور آج ہم ماضی کی بات کم اور مستقبل کی بات زیادہ کریں اب عامل بہت سارے تھے اور بہت قربانی دے کے آج یہ امن حاصل کیا گیا ہے جانے بھی اور مالی طور پر اب ہم سب کو ایک عہد کرنا کہ آئندہ پھر کبھی نہیں پھر کبھی نہیں اس ملک کیا وہ حال ہوگا جو ماضی کی دو درہائی میں ہوگا اور اس کی زمانت کرنے والے ہمارے کابشیں ہوں گی ہمارا کردار ہوگا ہمارا رول ہوگا اور اگر ہم اپنا رول نہیں ادا کریں گے تو ہم پھر نقصہ ہوگا سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن کی اہمیت کو اگر سمجھ لیا جائے ضرورت کو سمجھ لیا جائے تو امن کی خواہش آپ کے اندر اور جاگر ہو جائے امن کے برائے ترقی ممکن نہیں جہاں امن نہیں ہوگا وہاں کبھی ترقی نہیں آئی اور دوسرا جو ایک آخر اہم مسئلہ ہے کہ جو لوگ تفرقہ پیدا کرتے ہیں معاشرے میں وہ امن کے دشمن ہیں تو اگر آپ کو امن کے دشمنوں کو کبھی بھی نشان دہی کرنی ہو تو اس کے اندر سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ کون تفرقہ پیدا کرنا ہے difference of opinion ایک علیہدہ چیز ہے تفرقہ ایک علیہدہ چیز ہے میں جب اپنے حق مانوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں کسی قوم کو ظلیل کروں تظلیل کروں اور اپنے حق کی بات کروں اسے ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی public platform پہ یا کسی جگہ پہ گفتگو کریں تو ہم اپنے الفاظ کے چلاو دیکھیں میں سمجھتا ہوں جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر قوم کے افراد برے نہیں ہوتے جو بھی مذہب ہو اس میں سب برے نہیں ہوتے مدائب تو سارے اچھی باتوں کو سبق دیتے ہیں یہ تو آپ کا فیصدہ ہے کہ آپ دیکھ کون سے مذہب کے پہلکار بنی ہوئے اللہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس نے حکم دیا کہ میری رسید ہانگو مسلمانوں کے لئے اور ان سے اجتناب کرو جو تم میں تفرقہ اور فساد پیدا کرو اسی لئے اس آپریشن کا نام جب فوج نے رد فساد رکھا تھا تو اب رد فساد کا منطقی انجام یہ ہے کہ آمن یقینی ہو جائے میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم اپنی منزل سے دور ہیں جس مچنے میں ظلم ہوگا وہاں آمن آئے گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں اور ظلم کے خاتمے کے لئے شعور دینا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کی یہ محفل ایک خاص مخصص سے رکھی گئی ہے کہ آپ اپنے محلے میں کس طریقے سے فساد کو کم کر سکتے ہیں امن کی ترقی کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور تفرقے کا تو نسط نام نسط نابود کر دیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے سوالات اور یہاں سے جتنے جواب ہوں گے وہ آج اس محفل کے لئے سب کے لئے نالیجبل بھی ہوں گے اور ایک ایسا سیشن ہوگا جو جاتگار بھی ہوگا اور آخر میں میں قوسر عباس صاحب کو اور باقی منتظمین کو جو ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ایک قوس کو لے کے چل رہے ہیں اور بڑے بخو بھی لے کے چل رہے ہیں اللہ میں ان کی توفقات میں ان کی صحیحتوں میں اضافہ کرے اور ہم جو مقاصد ہیں آج کے اس سیمنہ آر کے اور اس محفل کے وہ پول کر سکے شکریہ بہت تقریب کے اس موقع پر بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے آگا کیا اس موقع پر کر سکتا ہوں کہ یہ بڑا ٹاپک ہے اس پر ہمیں گلیاں بنا کے دے گا ہمارے سویج اور پانے کی نظام کو بہتر کرے گا سب سے پہلے تو یہ کونسپ جو ہے عوام کے طرح اس پر کام کرنے کی بہت سب ضرورت ہے جہاں تک لیزی سیسن نے سوال ہے ایک عادی نے لیے بات کی کہ حالہ کا میرا طاقم پاکستان بیپس پارٹی سے لیکن میں بات کروں گا سچی کانون سایجی کے حالے سے میں دیکھتا ہوں کہ سن اسمبلی جو ہے وہ اس نے دس سالے میں بہت 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 رول ادا کیا بہت سالے کانون پاس کی اس میں ایک پروگرام ہمارا حیم ہوا تھا اور سیٹیزن کے حالے سے دو آزار سوڑہ میں آئی تک کیا منظور کیا گیا لیکن حصول کی بات یہ ہے کہ میں اس پینل میں تھا میں نے ایک سوال کیا کہ اب تک اس کے اندر دو اسمبلی کے ممبرز جو کہ اس کمیٹی میں شامل ہیں اس کو نومنیٹ نہیں کیا گیا بہت سارے لوگ ہیں اسٹریک بولزر لوگل گورنمنٹ کے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن دو اسمبلی کے ممبروں بھی نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اس کے پہلی میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے سب مجھے بات کرنے تھے آپ اشارہ مت کریں اگر اتنے سارے لوگل گورنمنٹ کے موجود ہیں تو یہ اندر تر بہت ساری باتیں ہیں وہ نکلنے چاہیے اب بھنا ہمت کریں پلاستکی تھیلے کو بابندی پلاستکی تھیلے کو ادھی آپ نے بہت اچھا کام کیا بیٹھی ہیں آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ سیوریج کی نظام میں جو مشیر دیکھے اندر جو سیوریج کے در پلاستکی تھیلیا آگئی تھی اس پہ آپ نے کوشن گیا تھا کہ سیوریج کی نظام رکھا ہوا ہے وہ مووی میں نے بنائی تھی لوگل گورنمنٹ کے نمائن دے کہ یہ ایک کردار ہے علیکہ وہ جو میں نے فیس بک پہ ڈائر اس پہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو میر کہنے کا مقصر دیا کہ لوگل گورنمنٹ کے جو بندہ ہے وہ نیچلی سطح تک موجود ہے جب تک یہ تمام پابلز اور نیچلی سطح تک نہیں لائیں گے اب قرائداری ایک تھی بات کر رہیں آپ سارس سسٹن بھی بات کر رہیں رائیٹ و انفارمیشن بھی بات تمام معلومت ہمیں ہیں لیکن جب تک قرائداری ایک اب مجھے ایک بات بتا ہے کہ ایک شراغت نہیں کٹ اگر کسی بندے کا بھول جاتا ہے تو وہ تھانے میں جانے سے کرتا ہے وہ کہاں یہ جلو جا کے پولیس والے کے سامنے رکھے گا وہ لوگ میں ہماری طرف آتے ہیں کہ میں ایک اپنے کمس کمیں ایفائیتوں کو کٹا کے دے دیں تو نظام جب تک آپ نیچے نہیں لائیں گے یہ تمام معاملہ درست لیا ہمیں بہت شکریہ بات اٹھار محلہ درست کمیدی کا چیئر بہن ڈیسی سیٹر میں اس ور چار محلہ کمیدیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں چھوٹے کاموں یہ بڑے کاموں کیونکہ ہم گراسل روٹ دیبل سے کام کرنا شکر رہیں ایک ایک محلے کے اندر بڑی بڑی پریشانی موجود ہیں ابھی جو بات ہو رہی تھی ریان میں نے یہ بات بہت اچھی کری کہ حقیقت میں جو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ لوڑی نمبری جو موجود ہیں لیکن پھر بھی ہر وقت سپورٹ کرتی ہے یوسی تیس میں جو ہمارے چیئرمن شہزو ابراہیم آئیے وہ رات صبح کے چار بجرے ہو یا صبح پانچ بجرے ہو وہ حفاظت موجود ہیں کام کرتے ہو اس سے ترحان میں موجود ہے اس وقت جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں چینل روٹ بھر بھی فنڈ ہے یا نہیں ہے کہنے کے میرے محصد ہے کہ اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آپ کام کر رہے ہیں کہ حفاظت صاحب کہ پیس اور عمر پہ عمر پہ کام ہو اس وقت ہو ستا ہے جب وہ صاحب نے کہا کہ اگر کس کا نائیسی کارڈ ہو جائے وہ تھانے میں جانے میں ڈرتا ہے اسی طرح سے عدی نے بولا کہ کسی کو پتا ہے کہ کنسٹریکشنز کا جو کام ہے اس کے لئے کوئی بڑھلی کی اچھے دنی بن رہی ہے تو کسی کو پتا ہے اس کے لئے میں سب کوئی پتا ہے تھوڑا بہت معلوم ہے لیکن صرف ڈر خوف وہ اس کو تھانے تک لے گی نہیں آنے دے رہا پیس اور عمر کے لئے آپ کو چاہیے کہ ہمیں ایک تحفظ دیں جو ہم بہت کام کر سکتے ہیں بھورا علاقہ کر سکتے ہیں اور چیز کرنے کے لئے کراچی کو جانبوچ کر دیپریس سٹی بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پریشان ہیں ہم یہ کراچی وہ شہر ہے جو کبھی روشنوں کے شہر لگتا تھا امن قائم کرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کے لئے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کو آپ سیکیورٹی دیں شبین ڈقیق صاحب موجود ہیں یہ انہیں نے وزد کر آئے ہمارے علاقوں کا میں بات کرنا ہوں شبین صاحب پتہ ڈاؤن کا جہاں آپ بجالس میں بھی آ چکے ہیں وہ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اچھی عبادی کراتی ہے لیکن ہم نے وہاں پر بہت کام کر رہا ہے یہ چار محلوہ پیویڈیز موجود ہیں جو اسے لابے کو بناتی ہے لیکن بات وہیں بناتی ہے کہ جہاں پر کوئی لیجسٹیشن یا کوئی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے ہم بھی خبرات دیں جانے کے لئے پہلے ہمیں بھر باتیں Thank you 194 کی قادات پچھلے پانچ سال کی لیکن rules of business جو ہمیں بھر صرف چودہ کے بات 180 قانون ایسے ہیں جو کہ ابھی یہ منٹیشن میں آئے گی تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آواز بلند کرنا تو ہنا چاہیے جلدی آپ آواز بلند کریں گے اتنا لیجسلیٹرز بھی اور حکومت بھی اور جو افراد جہاں جہاں ہیں جیسے تھانے کی بات ہوئی کہ اس دفعہ کہ اگر آپ پولیس پلان دیکھیں جو بنایا گیا ہے اس کو تھانوں کو فرنٹی بنانا جو ہے ایک کی پی آئی رکھا گیا ہے اور اس کے لئے قابشیں ہو گئی اور آپ لوگ بھی اپنے سیجیشن دیں وہ پولیس پلان آئے گا یہاں پبلک سیفٹی کمیشن کے پیٹھے ہوئے تھے روپر نالی جی جی صاحب ان کو ڈاکٹر کا پوائنپنٹ تک ہے لیکن کوشش ہے اور یہ ایسی محفلے جو ہیں اس سے جو ہمیں انپورٹ ملتا ہے ہم کوشش پوری کریں گے تو اس کو ہم لیجسلیشن میں بھی لے کریں اور آپ کی آواز جو ہے ایوانوے بلند کریں کہ وہ آواز پورے ملت میں جا سکے میرا سب سے پہلے میں اس تنظیر نے جو کام کیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی ہم ان کے پاس گئے ہیں اسے کام کیلئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہم ان کو سلام بیش کرتی ہیں کہ اچھے لوگ ہیں میری بین صاحب عزیزہ بیٹھی ہے میں اس سے روپسٹ کروں گا کہ یہاں پہ صاحب عزیزہ بہتا ہی ہے کہ تمام پارٹیاں یہ کہتی ہیں تمام پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نیچے کا سسٹم ہے اس کو بال کریں گے نیچے لے کے آئیں گے یہ ابھی تک کوئی پارٹی نیچے اس کو لے کے نہیں آئی ہے میں یہاں پہ یو سی آرہا کا چرار کس رو مجھے چار سال ہو گئے ہیں دیکھیں میں اس نظام میں جو خرابی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن جو نمائندوں میں ہیں ان کی بھی بات کروں گا جو حضرات چیئرمن اور وائس چیئرمن الیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا کوپریٹ کرتے ہیں اور جو کانسلرز کے ساتھ ہیں بیٹھ کے کتنی میٹنگیں کال کرتے ہیں ذرا اس کا بھی کوئی حصہ دے جو پہلے تین لاکھ روپیہ ملتا تھا اپنچ لاکھ روپیہ ملتا تھا اس میں سے جتنا کام زیادہ تو اسی فیصد رکوم تو جو ہیں وہ تنخواہ میں چلی جاتی ہے اور وہ میں اپنی یو سی کا حال بتاتا ہوں کہ جب میں آیا اور بنا تو چودہ لوگ تھے وہاں اپوئنٹڈ گورنمنٹ کی درف سے چار مالی تھے میری پوری یو سی کے دفتر میں ایک وعدہ نہیں تھا تین جو تھے کمپیوٹر اپریٹر تھے اور یو سی میں کمپیوٹر بھی نہیں تھا تین کاسد تھے پچھلے چھے مہینے میں کوئی خط بھی نہیں رکھا گیا تھا تو یہ تو ہمارا نظام ہم نے بنایا ہے میں نے ان چودہ کو کم کر کے اس کے بعد جب میں پیسے خرچ کرنے جانا چاہتا تھا تو یہ فائلیں بنتی ہیں اس کے لئے دکھ تک آپ پیسے اور عشوت نہیں دیں یہاں تک کہ میرے سٹاف کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بھی ڈیوز جو ہیں جو ان کے جائز ہیں ڈیوز میڈیکل بیل یا کچھ ان کو ملنا ہوتا ہوں اس کو بھی لینے کے لئے آڈٹر کو پیچھے دینے پڑتے ہیں آپ نے کوئی آواز تو نہیں اٹھا رہا اس کریکشن کے خلاف اور چاہ کے رہے ہیں دو گھنٹے دیتے نہیں ہیں ہفتے کے دفتر میں بیٹھے کے لئے اور لوگوں کے مسائل لیکن تنخواہ سب کو چاہیے یہ بھی کہاں کی جائے انصاف ہے بھئی جب آپ فل ٹائم کی ضرورت دیں گے لوکل باڈیز میں اگر فل ٹائم وقت دے رہے تو ضرور چاہے پانی کے لئے جو پیسے چاہیے وہ یوسی آفیس میں ہونا چاہیے یوسی آفیس کو بارالہ کر رکھنا چاہیے ہم میں خدمت کا جدوہ ہونا چاہیے اور یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے دنیا میں کتنی جگہ کے اوپر دس ہزار کی جو لوگ نمائنگی کرتے ہیں موٹر کی ان کو جو میں پنخواہ ملتی ہے وہ مجھے بتا دیں اور یہ غریب ہوئی کدھر سے افورڈ کرے تو ہمیں تو تلقیاتی کاموں کے لئے پیسے چاہیے نون ایڈمنسٹیٹیو ایکسپرینسز کو جب تک ہم کم نہیں کریں گے اور تلقیاتی نہیں کریں گے اس لئے پورے نظام میں صرف نوکریہ دینے کے اور ان کی اٹینڈنس جو اسٹاف کیے وہ آپ سب کو پناہ تو لیکس ریالیٹی کو لے کے آئیے پہلے اپنے خرچوں کو کنٹرول کیجئے پھر جو یہ ڈیمینڈ ہے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ان کو کمپنسیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ تنخواہ کا متبادل نہیں ہو سکتا سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ نے چیئرمن تو بنا دیئے لیکن ہمیں فرڈ نہیں دیئے بدشتہ جو سیٹ اپ تھا بلدیات کا اس کے اندر شخص سے ترکیاتی فرڈ آتے تھے یہ دوار سیب سیلی فرڈ آ رہا ہے وہ بھی آتا سیلی میں جلا جاتا ہے کچھ آویٹ میں جلا جاتا ہے کچھ جونا لوکل گورنمنٹ کے ماملات میں جلا جاتا ہے تو کچھ بچتا نہیں ہے جو بچتا ہے تیر رہا ہے وہ آگے پاہو نہیں کر سکتا اور دوسری ہے کہ اس کی سپنی بڑی وجہ امن کی آرمونی کی باگ کرنے جا رہے ہیں ہم سے ایک فورم پہ مجھے موقع میرا ہے گولنے تھا کوششن یہ ہے کہ کیا ہم ان دھانوں سے ان پولیس ٹیشن سے اس ماہو کو ریڈیگیٹ کر سکتے ہیں کہ جس دھانے میں چلے جائیں رات کے بعد نشے گلاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا جو شاہ لکیف کاؤ تو آپ لوگوں سے کوششن کہ اس کو آپ ریس کریں تمام پارٹی سرچو کر بیٹھیں ان دھانوں میں ایسا خواست حتم کریں کہ عام آدمی جیسے بھی انہوں نے مثال دی کہ شناتی کارٹ اگر گم ہو جاتا ہے تو اس کی بیچارہ اپنی ایک انچی نہیں کر دوا سکتا تو آپ لوگوں سے کوششن یہ میں نے کرنا تھا کہ کیا آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور مجھے امید تو ہے ویسے کر لیں گے اگر سٹھوڑ کر بیٹھیں کیونکہ پیس اور ہارمونی مہین سے شروع ہوگا کیونکہ گھر کا نظام جب ٹھیک ہوگا تو گلی محلے کا بھی ہوگا ملک کا بھی ٹھیک ہوگا سوہے کا بھی ٹھیک ہوگا Thank you اس میں کوئی شک نہیں کہ جس عبادی جو دس ہزار کی عبادی ہے مہا پر بھی ایک چیئرمن ہے اور جہاں پر پچاس ہزار کی عبادی ہے مہا پر بھی ایک چیئرمن ہے علمیہ یہ کہ جو دس ہزار کی عبادی والا چیئرمن ہے اس کو بھی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ مل رہا ہے اور جو پچاس ہزار عبادی کا چیئرمن اس کو بھی وہی اسپیسیفک اماؤنٹ مل رہا ہے میں اس موقع پر میں شبیب بھائی کی جو موجود ہیں یاد دلاتا چلوں اور یاد دہانی کے لیے ایک ہمبل سمیشن کر رہا ہوں کہ ری سینسز اخترمانی کی بات ہوئی تاکہ ڈی لیمٹیشنز دوبارہ کر آئے جا سکے تاکہ موستر نضاب ہو سکے کیونکہ یوٹیلیٹی سروسز کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالے سے ہو وہ چیزیں بہتر ہو سکیں تو سینسز کے حوالے سے کیونکہ پینڈنگ میں اور بہت بڑی ایکسیسائز ہے سینسز کی اس میں کوئی ایڈمیٹ کرنا چاہیے ہمیں اور ان کو اکنومیٹ کرائیسس کیا سے شاید ابھی فوری طرح میں ممکن نہ ہو لیکن لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں لوگوں نے بھی امید لگائی ہے ہم نے بھی امید لگائی ہے ذاتی طور پر میں نے بھی لگائی ہے کہ خان صاحب کا ایک اعلان تھا احتساب تھا اور اس احتساب کے اعلان کے اوپر جب ہم متمنی تھے کہ جب یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ جائز کام کے لیے ناجائز رائح تیار کرنے بڑھتے ہیں میں آپ کی بالکل بات سے جس جگہ پر گھٹر کے ڈھگٹ چوری ہو جاتے ہو وہاں پر آپ کیا توقع کریں گے سمارٹ شیٹی کا کانسٹ پلانی کی ضرورت اگر سیکیورٹی اور سیفٹی کی بات کرنی ہے تو سمارٹ شیٹی کا کانسٹ پرانا چاہیے مونیٹرنگ ہونے چاہیے اور دیگر چیز موستر ہونا چاہیے اور مائکرو لیویل پر ہونا چاہیے یو سی لیویل پر تو یہ بالکل ہم میں تو میں زادی طور پر ایڈمنٹ کرتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اس محفظ کو حقائق سے بھی آگا رکھنا چاہیے سینسس جب ہوا تھا اب وہ پانچ فیصد دوبارہ سینسس اس وقت کر کے نتیجہ کوئی اس سے اخصر ہی ہو اب جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں ویسے تو ہر دخصان بات سینسس کی ریکوائیمنٹ تو اگلی سینسس جو ہے وہ دوہزار سفائیس کے اندر ہے ہم نے سمجھتے ہیں کہ سینسس کے رولز درست کیے جائیں شماریات کو بہتر کیا جائے اور ایک پورے ملک میں دوبارہ سینسس جل سے جل کیا جائے لیکن سینسس کے ادابہ ابھی انہی نے سمارٹ سٹی کی بات بھی کی تو اس میں سمارٹ ویو ورگ بھی ایک طریقہ کار ہے انسان جو ہیں وہ غزہ کھاتے ہیں جتنی غزہ کراچی میں آتی ہے اس غزہ سے بھی اندیا کہہ ریا جا سکتا ہے کہ اس شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں مکانات تصرویہ ہوا ہے اس کے لیاز سے بھی جج کیا جا سکتا ہے اس میں پٹول کی کنزمشن سے بھی جج کیا جا سکتا ہے بیٹلی کی کنزمشن سے بھی جج کیا جا سکتا ہے ایک صرف شماریات یا گنتی نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے مجھے یہ بھی بتایا جائے شہر کراچی کے کتنی عبادی کم ہوئی یہاں کے فسادات کی وجہ سے سارے لوگ بھی رہے بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں کراچی سے جتنے لوگ پہلے آتے تھے ان کے آنے کی تعداد بھی کم ہوئی ہے ہمیں سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے ہم نے سوالات پوچھے تھے اس کے جوابات آئیں وہ ہم نے شیئر بھی کیے اگر آج کے موضوع وہ شماریات ہوتا تو میں پوری محفل میں سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ چاہے میں اس سے اگری کروں یا نہیں کروں انہیں نے یہ ثابت ضرور کرنے کی کوشش کی ہے کہ سینسس میں اتنی گھر بڑے نہیں تھی جتنی کہی جاری لیکن یہ موجب بحث کا ہے یہ وعدہ تھا اس واضح خلق کا عفاہ کرنے کے لئے ہم یہ پرائی مینسٹر صاحب سے کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے نتائج نہیں آسکتے تو اب یہ سینسس کو آپ within five years کرائیے اسی کے ہم سمجھتے سینسس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ایک امید رکھتا ہوں کہ پرائی مینسٹر صاحب جیسے ہی وسائل اس ملک کے ہوں گے تو وہ فوری طور پر ایک نیا سینسس کو پانچ ساتھ کے اندر اندر کروا کے پھر نتائج کو دیکھا جائیں جی لیکن اس طفع جو ہمیں زلالت مل رہی ہے اپنے مولوں سے میرا تعلی پیپس پارٹی سے اور اس طفع جو ہمیں زلالت مل رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا آپ بجٹ کھا جاتے ہو اتنے ہمارے یوسی کے جتنے بھی کانسلر ہیں اور چیرمینیں وائس چیرمینیں سب پریشان ہیں کیونکہ نحمد اللہ صاحب کے دور میں بہت اچھا بجٹ تھا بہت اچھا بجٹ مل رہا تھا بہت اچھا کام ہو رہا تھا اور میرا تعلق لیاری سے اور الحمدللہ ہم نے اتنے کام کروائے کومی نیٹی سینٹر بنوائے لائٹ رس لگوائے رمضان آتی تھی تو ہم لوگ اسپیشلی ہمیں بجٹ دیا جاتا رمضان کے حوالے مساجس سے اور گلیوں میں اور مولوں میں سٹریٹ لائٹس دی جاتی تھی لیکن اس دفعہ ہمارے مہر ہم اپنے مہر سے میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بجٹ نہیں دے رہے نہ ہمارے پہ اجلاس ہو رہے پہلے ہمارے اجلاس تین تین چار چار دن تک چلتے تھے اس دفعہ ہمارے دو مہینے میں بھی ایک اجلاس نہیں ہوتا کہ ہم وہیں اپنی بڑاس نکال سکتے ہیں اسی پلیٹ فورم پہ ہم اپنی بڑاس نکال سکتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے میر خوشین اپتر یہ موقع ہی نہیں دے رہے اس لئے میرے سندھ کے جتنے بھی یہاں پر میمبر بیٹے ہیں اسیمبلی کے میں ان سے ریپیس کرتی ہوں کہ یہ جو ہمارے میمود حاصل صاحب نے بات کی کہ یہ آپ نے اس روپ گراس روٹ پہ جائے پاوست دینے کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں مولیدار ہمارے گھر کے آگے بیٹھے رہے ہوتے وہ ہم سے نیت لگائے رہے ہوتے کہ ہماری گلیاں ساتھ ہیں گی ہمیں بجٹ ملے گا تو ہم اپنی گلیاں روچند کریں گے میں بھی کانسلر ہوں UC4 اور میرا تعلق پاکستان پیپرس پارٹی سے ہے اور لیاری سے ہے اور میں ڈیپٹی انفرمیشن بھی ہوں پیپرس پارٹی کی اور میں نے ہمیشہ لیاری پہ ہمارا جو نیزام آیا ہے نیو الیکشن میں ہمارے ایمینے ساتھ وہ فلال گائب ہے کیونکہ وہ پیٹی آئی سے ہے اور بلکل گائب ہے تو ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ وہ ہے کھا کیونکہ آنا چاہیے تھا اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہماری لیاری کی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں انہیں نظر آنا چاہیے اور اس کے لعاوہ ایم پی ایم پی وہاں پر جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہم جتنا ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے چھوٹی لیول پہ وائس چیرمن کو سلام ہے چیرمن کو سلام ہے وہ جس طرح کام کرنا چاہتے ہیں وہ بچارے کس طرح کام کر رہے ہیں وہ ان کا دل جانتا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں چھوٹے سے بجٹ میں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ ان کو سلام ہی پیش کر سکتی ہوں کانسلر ہوں میں اپنی چیرمن کی اور میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا چھوٹا کام ہونا چاہیے اس وقت ہمارے وائس چیرمن نے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت 21 گلیوں کا کام کروایا یہ بقابل فقر ہے کہ ان کی اپنی میند تھی ڈی ایم سی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے چیرمن ہمیں سپورٹ کر رہے لیکن اس کے ڈاوہ ایم پی ایم اینے کچھ کام ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی جب الیکشن ہوتے تو وہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم ہیں لیکن پلیز ہمیں وہ کہاں ہے ان کا اطلاع دی جائے وہ ہم سے ملے ہم سے رابطہ کرے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی اصل تو پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے ہمارے پاس تو صرف قانون سازی ہونی چاہیے ایسا ہے ہے یا نہیں ہے لیکن لیکن مٹا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ کتنے سالوں سے یہ جمہوریت بھی چل رہی ہے یہ ایک سسٹم چل رہا ہے ہر دفعہ آٹھ آٹھ دس دس کروڑ اگر کسی ایم پی ایم اینے کو ملتا رہا تو کیا اس کے علاقے کی گلیاں اور سڑکیں بن گئیں وہاں بڑی ترقی ہو گئیں نہیں یہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جیبوں میں یہ سارا مال گیا اور بچارہ نیچے کانسلر اور وہ تالکہ کا جو چیئرمن یہ ہم جرنلی بات کریں دیکھیں کہ کہیں کرپشن ہوتی ہے تو کہیں یو سی کا چیئرمن بہت اچھا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس لیے ہم اس طرح اس کو نہیں دیکھیں گے کہ سب خراب ہوتے ہیں یا سب ہی اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سسٹم کو بہتر بنانا ہے ہم اگر اسیمبلی میں نیشنل فائننس کمیشن نیشنل ستا تک آپ لوگوں تک پہنچیں اس کا لیکن وہ کمیشن وہ پیپوس پہنٹی دے نا یہاں میری بہلے بھی اور سب جو بول رہے ہیں یہ سندھ حکومت کی ہاتھ میں ہے کہ وہ پروینشل فائننس کمیشن دے تاکہ آپ کو نیشنل ستا پر اور ایم ایم پی ایس کو فنڈ نہ دو اتارا یہ آپ کا حق ہے تاکہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اتنے ووٹ لے کر آئے ہیں اپنے لوگوں سے تو آپ اپنے اپنے علاقوں کو ٹھیک کریں اچھا کریں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن ہم اس ایمپلی میں ہم سب جتنے بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بولتے ہیں سوال آپ کی صورت میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو مائک مل گیا ہے بات کرنے کے لیے وہاں مائک بند کر دیا جاتا ہے تو بیرہ ہم آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں جناب آپ اصل نمائندہ ہیں دنیا میں وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن کی نچلا جو تھرٹیئر ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اس کو مضبوط کریں اس کو رائٹ دیں اس کو وہ تمام فرض دیں داکہ پھر اس کا چیک ان بیننس کرو نا بھائی یہاں یہ سسٹم نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا کہ تین تین کروڑ بھی نچلی سطا تک گئے چیئرمن تک گئے تو کیا وہ تین کروڑ کا کام ہوا نہیں ہوتا وہ پھر چیئرمن کے اپنے خوشاندی جو بھی اپنے اس کے خاص لوگ آپس میں جو جو چیئرمن کرب رہے وہ آپس میں مل پانٹ کے کھالے تھے بچارا نیچے کانسلر تو کانسلر ہی رہا ہمیشہ اس کو تو کچھ بھی نہ بھی ہم بھی آپی کی طرح لوگ ہیں آپ لوگ ہیں ہمیں آپ کے درگ کا احساس ہے اور آج اس پروگرام کا جو اصل تھا مقصد وہ بھی لیکن یہ بھی ایک اچھا ہوا کہ آپ نے وہ تمام چیزیں ڈسکس کی اور انشاءاللہ ہم جو نمائندے یہ آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں کہ جس نے جو جو کہا وہ اسیمیلی کے فلور پر میں سلام پیش کرتی ہوں فپس پارٹی والوں کو کم از کم سچ تو پول رہا ہے جو بھی ہے یہ سچے نمائندے ہوتے ہیں Thank you اچھا دی آپ نے کھوٹی کہ یہاں پہ یود کم ہے اور سب نے یود پہ کوئی سوال لے کہ اس لئے میں یود پہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں خود ایک یود سے لیاری سے بلانگ رکھتا ہوں میں اور ہم نے یود کیلئے ایک سینڈر اوپن کی ہے جہاں پہ ہم بچوں کو فری ایڈیوکیشن دے رہے ہیں اور اسی کے سمجھو کہنا سپورٹ کیلئے ہم نے بہت سی جگہوں پہ جا کے کوئیشن بھی کیے ہیلپ کی بھی ان سے وہ کی ہے کہ ہمیں ہیلپ بھی دیں لیکن سب یہی بولتے ہیں کہ دیں گے دیں گے بس یہی بول کے اس کے بعد ان لوگوں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو اللہ پاک نے عوضہ بھی دیئے آپ لوگوں کو عزت بھی دیئے آپ لوگوں کو تو سمجھو کہنا ایسے بہت سے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ ہم ہیلپ کریں گے اور وہ کرتے نہیں ہیں ایسا کیوں ہے یوڈ کیونکہ ہم کام بھی اچھا کر رہے ہیں تو یوڈ کی ہیلپ کیوں نہیں کی جاتی ہے بہت شکریہ وہ آپ کے ساتھ میرا سوال سب اتنا سا ہے کہ یہ جو کانسلرز الیکشن سے پہلے ہمیں نظر آتے کسی بھی صورت میں ووٹ مانگ دے ہوئے آیا ہم کے پاس فن ہے نہیں ہمیں ہمیں نہیں واسطہ وہ شکل تو دکھا ہے آکے بولے تو سہی کہ ہم فلان دفتر میں گہتے ہیں MDK پاس گہتے ہیں Waterboard گہتے ہیں Chairman کے پاس گہتے ہیں کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی سوال نہیں ہوتا لیاری سے ایک لیڈیز ایپی بیباس پاردی کی شادیہ سنگار بھی ہیں کیا ان کا کوئی فرنڈ نہیں ہے کیا ان کا کوئی رائت نہیں ہے کیا پاکی راکھ میں کوئی کام نہیں ہو چکتا یہ سفائی سطرہ ہے یہ سفائی سطرہ کے لیزام ہے جو پیسے ملتے ہیں پیسے کی بات نہیں ہے جو جماعتہ راکھ دکھ ساف کرتے ہیں دن میں ہم کام پہ جانتا موں پہ کچھنا پہ کر رہتے ہیں یہ فجر سے پہلے ساف کیوں نہیں کرتے یہ چیزیں پہتر کیوں نہیں ہو سکتی یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہمارا شکریہ دی میں میں انٹائیہ ٹیم جو میری ٹیم ہے ہمارے پاس جو دسٹرک کوارڈینیٹرز ہیں جنہوں نے کام کیا ہے مس دوری شہوار مسٹر اربادان اور مسٹر عبدالقفار جمالی ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں جن کی محنت اور آر بائن کی وجہ سے یہ ایونٹ سکسسپل ہوئے تو آپوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اس وقت الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے ویس کے چیئرمنٹ کا کہ اس نے ہمیں خاترخواہ پرندی اور خاترخواہ کام ہو رہے ہیں لیکن میرا پہلے سوال ہے نسرک سہر آبازی صاحبہ سے ترمیم میں سب کچھ برا نہیں جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہم اٹھا چکے ہیں موضوع کہ پالیسی جو ہے وہ بننی چاہیے فیڈرل لیول پہ ایپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے پروبنشل لیول پہ اور جہاں تک لوکل باڈی کا تعلق ہے لوکل باڈی کو تو پروبنشل سبجیکٹ ہونا ہی چاہیے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہو نہیں سکتا اگر آپ کو کسی وقت پی ہے میرا نمبر نوٹ کر لیجئے آئیے میں آپ کو تفسیزا سمجھا دوں گا یہ نہ مقام رہا ہے نہ بخت رہا ہے تو جن حضرات کو میرا نمبر چاہیے میں بتا دیتا ہوں 0300-2014456 دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 0300-2014456 بھرکیٹ کر دیتا ہوں بھرکیٹ کر دیتا ہوں بھرکیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں لوکل باڈی کا جو تانو ہوا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس میں بڑے لوپولز تھے اور یقین ماں نے آپ نے پتا نہیں وہ سیشن دیکھا ہوگا یا نہیں جس میں ہم نے اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا تھا اور وہ یوں کر کے آپ کو پتا ہے کہ کانون سازی یوں ہو جاتی ہے بس ڈیر ہی نہیں ہے آئیز 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 کر کے چلے کر ہم چیفتے چلاتے رہ گئے لیکن آج ہی آپ کے ساتھ آپ کے سوال کے بعد ویسے تو ہم بولتے رہتے ہیں لیکن آج ہم جتنے بھی لیجسلیٹر ہی موجود ہیں آج آپ کے سوال کے بعد ہم یہ ایک ریزولیشن تیار کر رہے ہیں جس میں آپ بھی اس کے گواہ رہیے گا کہ ہم تیار کر کے سببٹ بھی کرائیں گے اور اس پر ہم انتجاج بھی کریں گے اگر اس ریزولیشن جو ہم لوکل باڈی کے حوالے سے کہ اس پر بھرپور ایک بحث ہو اور جتنے بھی اس پر کمزوریاں ہیں اس کا وہاں پر ڈسکشن ہو اور اس کا ریزولیشن کو پاس ہونا چاہیے تو آپ دیکھئے گا کہ وہ ریزولیشن پاس ہوتا ہے وہ کر دے جاتے ہیں لیکن ہم آپ کے اس سوال کے بعد یہ کمیٹ میں ڈال کریں گے سن اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شمیم احمد نکوی اور نسر سہرہ باسی نے ان نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیئے بزنس لنک انٹرنیشنل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس اور بیلڈنگ کے حوالے سے جو لوکل ہمارا سسٹم ہے جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس تک یہ رسائی ان تک یہ پہنچانا کہ کس طرح آپ اپنے اپنے علاقوں میں امن قائم کر سکتے ہیں اور وہ کون سے قوانین ہے جس قوانین کا سہرہ لے کر اوپن فورم تھا پھر کھل گیا اس کے بعد جو لوکل باڈی کے ہمارے جتنے بھی نمائندے تھے انہوں نے پھر وہ تمام شکایات جو ہیں واقعی حقیقت ہے کہ جو تھرٹیئر ہے ہمارا وہ بڑا تکلیف میں ہے ان کو وہ پاورز نہیں دی جاتی ہیں اور یہی ہے سن گورنمنٹ کا کہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ نچلی سطح جو تھرٹیئر اس کو مضبوط کریں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پیپوس پارٹی کے دور حکومت میں وہ نچلی سطح جو کانسلر لیول ہوتے ہیں جو یوسی لیول پر نمائندے ہوتے ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا جاتا نہ ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں نہ ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو کہاں سے ہمارا جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم مضبوط ہوگا تو بلکل شکایات تھی اور جو ہم آپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم نے ان سے بلکل سب کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے آپ کے تمام وہ جو شکایات ہیں جو مسئلے وہ ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ وفاق بھی اس میں کچھ نظر کرتا وہ نظر نہیں آرہا دیکھیں جی ہم نے وہی ساری چیزیں وفاقی سے جو کنسلٹ پارٹی ہے پی ٹی آئے وہ بھی ہیں موجود تھی اور انہوں نے بھی سارے سوالات سنیں لیکن چونکہ ہم سندھ سے ریلیٹڈ سندھ اسیمبلی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنا کردار وہیں ادا کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھیں بھائی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نمائندے تھے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بلدیات سے وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے بلدیات کا وفاق کا صوبوں سے تعلق ہے اور صوبے کا تعلق بلدیات سے یہ بات جب سمجھ لیں گے تو بلدیات کے اگر وفاق سے کوئی شکایت ہے وہ صوبہ کر سکتا ہے اور اس وقت صرف ایک ہی صوبہ شکایت کرتا ہے وہ ہے صوبہ سندھ اور اس کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہر قائم جو وہ نہیں کر رہا اس کے پیچھے صرف ایک واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ وفاق نے ہمیں پیسے نہیں دی بات یہ کیا وفاق نے اگر ان کو پیسے نہیں دے رہے تو ان کے پیسے کسی اور صوبے کو دے دی ہے تو اس کے جواب میں ہوتا ہے نہیں تو جو ملک کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ بات دیا جاتا ہے لیکن جو ٹیکس انہیں خود کلیکٹ کرنا ہوتا وہ کتنا کلیکٹ کیا اس کے بارے میں یہ خاموش رہتا ہے دیکھیں جی میرے خیال سے ایک چیز ہوتی ہے سیوک سینس انسان کے اندر جو پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو پرائمری کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی اپنی ملک کے قوانین بھی پتا ہوتے ہیں ملک کے روس بھی پتا ہوتے ہیں ہر کام وہ بڑے احتیاط سے اور اچھا طریقے سے قانون کو فالو کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے لیکن انفورچنیلٹی پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ سیوک سینس لوگوں میں بہت زیادہ کم ہے یہ کسی بھی آپ کمیونٹی کو اٹھا لیں ہمارے سکول کے بچوں کو اٹھا لیں ہمارے یونیورسٹیوں کے بچوں کو اٹھا لیں ہمارے ایون پولیٹیشنز کو اٹھا لیں شاید سیوک کیونکہ شروع سے ہمیں وہ سینس دی نہیں جاتی تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو گورنمنٹ آفیشنز کو لوکل کمیونٹیز کو اگر لاؤز کے حوارے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تو شاید وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں الٹی میٹلی دیکھیں جب تک یہ تمام کے تمام لوگ اپنا رول پلے نہیں کریں گے جب تک یہ تمام کے تمام لوگ اور ہم ہر شہری اپنا رول پلے نہیں کرے گا ایک پور امن پاکستان کے لیے ایک ترقی آفتہ پاکستان کے لیے اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ہم صرف ریلائے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں حکمرانوں کی اوپر کہ حکمران ہی شاید آ کے سارا کچھ کرے گا حکمران ایک شخص ہے جب آپ سارے لوگ اس کا ساتھی بن جائیں گے جب آپ سارے لوگ ایک پوزیٹیو رول پلے کریں گے اپنی سوسائٹی میں تو یقیناً چیزیں بہتر ہوں گی اسی طرح ہم لوگ بھی جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ ہمارے الیکٹڈ لوکل گرمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں چاہے وہ ہمارے گرمنٹ آفیشلز ہیں جتنے بھی ہمارے آنڈریبل لوگ ہیں چاہے وہ اس ملک کے عام شہری ہیں چاہے وہ اس ملک کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم تمام لوگوں کو ساتھ شامل کر کے ہر طبقے کے ساتھ کام اسی لیے کرتے ہیں کہ جب تک وہ سارے لوگ اپنا رول پلے اس پروسس میں کریں گے تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گی اور یہی مقصد ہمارے اس انٹرونشن کے ہے جی بلکل ہم نے میئر کراچی کو بھی بلایا ہم نے منستر فر لوکل گورنمنٹ جو ناصر شاہ صاحب ہیں ان کو بھی بلایا لیکن ناصر شاہ صاحب کو بھی آج صبح ارجنٹلی کہیں چیئرمن پیپس پارٹی نے بلا لیا اسی طرح میئر صاحب کل سے اسلام بعد کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تو انفارچنٹی نہیں ہو سکا لیکن ہمارے پاس تمام سٹیک ہولڈرز یہاں پر موجود تھے آپ نے دیکھا بہت بڑی یہاں پر ایک نمائندگی تھی لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کی کوئی دھائی تین سو کے قریب لوگ یہاں پر تھے ساری پلٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود تھے آپ میڈیا کے لوگ یہاں پر موجود تھے تو میرے خیال سے ایک کلیکٹیو اپروچ یہی ہوتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ایک پلٹفرم پر اکٹھے ہو گئے اس پر بات کرنے کے لئے میرا جسے میں نے پہلے کہا ہم شاید سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو وہ کرے گا تو میرے خیال سے اگر ہم سارے لوگ کسی کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے ملک کے جو اکثر مسائل ہیں وہ ہم خود ہی ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہمارے ریپریزنٹیٹیوز لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ایم شور کہ وہ تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جب ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہمارے ساتھ ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے اور پیس بلڈنگ کے اوپر کیونکہ ابھی this is very hot topic these days کہ ہمارا پیس بلڈنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے counter violent extremism کے اوپر کام کرنا چاہیے اور بہت improvement ہوئی ہے پاکستان کے اندر تو انشاءاللہ بلڈیاتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ ایس ایس ڈیو نے بلڈیاتی نمائندوں کو ایک بہتر platform ہوئیا کیا ہے ورنہ ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانسلرز بھی گلا کرتے نظر آئے پورام کے آخر میں مہمانوں کو شیلڈ پیش کی گئی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سندھ اکمت کو سنجیدہ ہونا پڑے گا کیمرامین عمران علی کے ساتھ حامد راو بیزنس لنگ انٹرنیشنل کراچی بیزنس لنگ انٹرنیشنل بیزنس لنگ انٹرنیشنل بیزنس لنگ انٹرنیشنل بیزنیشنل